الحمدللہ اب یہ بڑی عید جو اس کو ہم بولتے ہیں اس میں ہم قربانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رضا کے خاطر جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا سنت ہے طریقہ ہے جو ہم پر واجب ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس کو دے دیا ہے سروت صحیح و سروت بنایا ہے وہ تو قربانی دے سکتا ہے الحمدللہ تو ہر ایک مسلمان کو چاہے کہ وہ الحمدللہ اس فریضے کو ادا کریں اور پرسکون طریقے سے ادا کریں اس میں خاص کر عدب کا خیال رکھے جبکہ ہم آپ دیکھتے ہیں کہ جو قربانی یہاں ہوتی ہے اس میں پھر عداب کا خیال نہیں رہتا ہے قربانیوں کا وہ چمرہ وغیرہ گوش گھر کا خون وغیرہ جو راستوں پر گھلیوں پر فینکتے ہیں تو جس سے بھدگویاں بھی اٹھتی ہیں اور کیڑے مکوڑی بھی اٹھتے ہیں اس لئے ہمارے طرف سے یہ مسیح ہے کہ لوگوں کو آپ تقویٰ پریزگاری اور ایمانداری سے اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں اور سنت مبارک کے تعین اپنی زندگی قربان کریں اور سنت مبارک کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں ساتھ ساتھ قربانی اس طریقے سے کریں جس طرح ہمیں پر اللہ اور اللہ کے رسول راضی رہیں گے انشاءاللہ اور تمام خرافات سے بچنے کی اپیل اور گزارش کی جاتی ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں پہلے نہیں تھے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں یہ چیزیں معیسر نہیں تھے اگرچہ آج کل ہر جگہ پر اور ہر پروگرام میں یہ فوٹوگرافی کی جاتی ہے تو ہم اس کے خلاف بھی نہیں ہے کہ اگر یہ فوٹوگرافی اچھی طریقے سے کی جائے گی یاداش کے لئے کی جائے گیا اور اس سے کسی کو فائدہ ملے گا جس طرح سوشل میڈیا پر پرنٹ میڈیا پر اور واقعی چیزوں پر ہم یہ کرتے ہیں مگر زیادہ یہ بہتر نہیں کہ ہم دکھاوا کریں گے کیونکہ یہ فارمولٹی نہیں ہوتی ہے کہ کوئی کسی چیز کو ہم دکھاوا کریں گے مذہبی رسومات کو اس طریقے سے ادا کریں جس میں اللہ اور اللہ کا رسول ناراض ہو جائے بلکل قربانی ہارے کر سکتا ہے جس کے پاس نصاب ہو جو صاحب نصاب ہو قربانی عورت بھی کر سکتی ہے جوان بھی کر سکتا ہے بڑا بھی کر سکتا ہے اگر گھر میں ایک ہی کرے گا تو اس قربانی کا بھی فیض تمام کو مل سکتا ہے اگر اس کے بچے صاحب سروت ہوں گے وہ خود کماتے ہوں گے تو وہ بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی قید نہیں ہے ہاں کھلی وعدان بھی ہو سکتے ہیں اگر گھر میں جگہ ہوگی تو وہاں بھی کریں نہیں ہر ایک اپنا ماحول کو صاف رکھنا ہے گندگی کو اپنے آنے پانس آنے نہیں دینا چاہیے کیونکہ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر ایک جگہ صاف رکھنے کی کوشش کرو بس یہ تو اسلامی فریضہ ہے